احبار بائیسوہ باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا، حارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں سے جن کو وہ میرے لیے مقدس کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور میرے پاک نام کو بے حرمت نہ کریں، میں خداون ہوں. ان کو کہہ دے کہ تمہاری پشت در پشت جو کوئی تمہاری نسل میں سے اپنی ناپاکی کی حالت میں ان پاک چیزوں کے پاس جائے جن کو بنی اسرائیل خداون کے لیے مقدس کرتے ہیں، وہ شخص میرے حضور سے کارڈ ڈالا جائے گا، میں خداون ہوں. حارون کی نسل میں جو کوڑی یا جریان کا مریض ہو، وہ جب تک پاک نہ ہو جائے، پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے. اور جو کوئی ایسی چیز کو جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو گئی ہے یا اس شخص کو جس کی دھات بہتی ہو چھوے، یا جو کوئی کسی رینگنے والے جاندار کو جس کے چھونے سے وہ ناپاک ہو سکتا ہے چھوے، یا کسی ایسے شخص کو چھوے، جس سے اس کی ناپاکی خواہ وہ کسی قسم کی ہو، اس کو بھی لگ سکتی ہو. تو وہ آدمی جو ان میں سے کسی کو چھوے شام تک ناپاک رہے گا، اور جب تک پانی سے غسل نہ کر لے، پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے، اور وہ اس وقت پاک ٹھہرے گا، جب آفتاب غروب ہو جائے، اس کے بعد وہ پاک چیزوں میں سے کھائے کیونکہ یہ اس کی خوراک ہے. اور مردار یا درندہ کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھانے سے وہ اپنے آپ کو نجس نہ کر لے، میں خداوند ہوں، اس لیے وہ میری شرحہ کو مانے، تا نہ ہو کہ اس کے سبب سے ان کے سر گناہ لگے، اور اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے وہ مر بھی جائیں. میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں، کوئی اجنبی پاک چیز کو نہ کھانے پائے، خواہ وہ کاہن ہی کے ہاں ٹھہرا ہو، یا اس کا نوکر ہو، تو بھی وہ کوئی پاک چیز نہ کھائے. لیکن وہ جسے کاہن نے اپنے ذر سے خریدہ ہو، اسے کھا سکتا ہے. اور وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں، وہ بھی اس کے کھانے میں سے کھائیں. اگر کاہن کی بیٹی کسی اجنبی سے بیاہی گئی ہو، تو وہ پاک چیزوں کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے. پر اگر کاہن کی بیٹی بیوہ ہو جائے، یا مطلقہ ہو اور بے اولاد ہو اور لڑکپن کے دنوں کی طرح اپنے باپ کے گھر میں پھیر آ کر رہے، تو وہ اپنے باپ کے کھانے میں سے کھائے، لیکن کوئی اجنبی اسے نہ کھائے. اور اگر کوئی نہ دانستہ پاک چیز کو کھا جائے، تو وہ اس کے پانچمیں حصہ کے برابر اپنے پاس سے اس میں ملا کر وہ پاک چیز کاہن کو دے. اور وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں کو جن کو وہ خداون کی نظر کرتے ہوں، بے حرمت کر کے، ان کے سر اس گناہ کا جرم نہ لادیں جو ان کی پاک چیزوں کے کھانے سے ہوگا، کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، حارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی قربانی لائے، خواہ وہ کوئی منت کی قربانی ہو یا رضا کی قربانی، جسے وہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا کرتے ہیں، تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نہ چڑھانا، اور جس میں عیب ہو اسے نہ چڑھانا، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا، اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے، بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا زبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو۔ اس میں کوئی نقص نہ ہو، جو اندھا یا شکستہ عضو یا لولہ ہو، یا جس کے رسالی یا خجلی یا پپڑیاں ہوں، ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ مذبہ پر ان کی آتشین قربانی خداوند کے حضور گزراننا، جس بچڑے یا برے کا کوئی عضو زیادہ یا کم ہو، اسے تو رضا کی قربانی کے طور پر گزران سکتا ہے، پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا۔ جس جانور کے خسیے کچلے ہوئے ہوں، یا چور کیے ہوئے، یا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں، اسے تم خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا، اور نہ ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی غزہ پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا، کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے، ان میں عیب ہے، سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جس وقت بچڑا یا بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہو، تو سات دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے اور آٹھمیں دن سے وہ اس کے بعد سے وہ خداوند کی آتشین قربانی کے لیے مقبول ہوگا۔ اور خاہ گائے ہو یا بھیڑ بکری، تم اسے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن زبا نہ کرنا، اور جب تم خداوند کے شکرانہ کا زبیحہ قربانی کرو، تو اسے اس طرح قربانی کرنا کہ تم مقبول ٹھہرو اور وہ اسی دن کھا بھی لیا جائے، تم اس میں سے کچھ بھی دوسرے دن کی صبح تک باقی نہ چھوڑنا۔ میں خداوند ہوں، سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں، تم میرے پاک نام کو نہ پاک نہ ٹھہرانا، کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا۔ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال لائیا ہوں، تاکہ تمہارا خدا بنا رہوں، میں خداوند ہوں۔